اسلام علیکم فرم فاسی کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک متاہر نے آخر کار اپنی تیسری شادی رچالی سب کو اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں مگر سب دیکھ کر انتیکھا کر رہے ہیں اور خاموش ہے کیونکہ متاہر ایک کے بعد ایک جوڑی تنے درلے سے بولتا ہے جیسے کہ سچو اب نسرین انٹی کی جانے سے دونوں کی شادی کے بعد کے دعوت آئی اب دعوت کا سب کا متاہر کر رہے ہیں فکر ہو جاتا ہے سویرہ کی والدہ کہتی کل تم لوگ فری ہونا نسرین انٹی نے تم لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ڈینر بھا اب مداہر سوچ کو پر جاتا ہے پھر ہاں بھی کر دیتا ہے کہ وقت آنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گا یوں ٹرن لینا تو وہ سے باقو بھی آتا ہے اگر فاطمہ مزید اپنے بیڈے کی بجدائی برداشت نہیں کرپاتی اور خورت جانے کا فیصلہ کرتی ہے فاطمہ کو جاتا ہوئے دیکھنے امیر روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو فاطمہ اسے بتاتی ہے کہ میں کوئی جا رہی ہوں کیس کرنے کے لیے تاکہ اپنے بچے کی کنسلر بھی حاصل کر سکوں اب میں مزید ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی ہے اسنفر امیر بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ انسان کی محبت میں اتنی تو غیرت ہونی چیگہ جس سے محبت کرتا ہو اسے دنیا کی ٹھوکڑے کھانے کے لیے یوں نہیں چھوڑ سکتا اب فاطمہ کیا کر سکتی تھی امیر کی باتیں سن کے خاموش ہو جاتی ہے وہ بیچاری تو بلکل ہی اکیلی پڑھ چکی ہے ایسے میں امیر ہی اس کی دھارت بناوا ہے بگر نسرین بیگم کہاں برداشت کر سکتی ہے انہوں نے تو قسم کھالی ہے فاطمہ کو سلیر کرنے کے اوپر سے سلطانہ کی باتوں نے انہیں اور بگزن کر دیا فاطمہ سے جب وہ فاطمہ اور امیر کو باہر ساتھ وقت دیکھتی ہیں بجائے کہ یہ جانتی کہ دنوں کہاں سے آیا چلنانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہے امیر کے ساتھ نہیں چلی گئی تمہیں اپنے بیٹے کا خیال بے کل نہیں آیا یہ آنسو کے صرف ہمیں دکھا نکلیا ہے کہاں گیا تمہارا سارا گم امیر کہتی ہے امیر آپ کیسے بات کر رہی ہیں وہ امیر کو بھی چپ کروا دیتی ہیں اور بولتی ہیں میں اس لڑکی سے بات کر رہی ہوں اور ضروری نہیں کہ تمہار معاملے میں اس کی حمایت کرو ایتر مطاہر پھر سے سویرہ کو ٹال مٹول کرتا ہے اور اپنے گھر دی جانے سے انکار بھی کہ تم وہاں ارجسٹ نہیں کر پاؤ گی سویرہ کہتی ہے کہ مطاہر میں ارجسٹ کر لوں گی اور اگر نہیں کر پائی تو ہم الگ شفٹ ہو جائیں گے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطاہر نے سویرہ کو ٹرک بھی بٹی کے پیچھے ہی لگا دیا ہے لیکن فرنس کب تک مطاہر کا یہ ڈراما چلتا رہے گا اب تو فاطمہ نے کیس بھی کر دیا مکر مطاہر اپنا بچہ دینے سے انکار کر رہا ہے آخر کار یہ بات فاطمہ میڈیا پر لے کر ہی آئے گی تب ہی اپنے بچے کو حاصل کر پائے گی تب مطاہر کے اس لئے سویرہ اور اس کی ماں کا سامنے کھلے گی اب یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں